موسیقی ارشن ندیم کے شاندار استقال کے موقع پار مشیرے کے پنجام وحاب ریاض اور دیگر حکومتی نمائند بھی موجود تھے عالمی عیمت میں تاریخی رقم کرتو گے ارشن ندیم پاکستان کے لیے پہلا میڈا جیتنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتو گے ارشن ندیم نے کہا ہے کہ ڈورنمنٹ کے لیے بہت محنت کی تھی قوم کی دعوں سے میڈا جیتنے میں کامیاب ہوگا سپورٹ کرنے پار کوم میڈیا اور پنجام سپورٹ سپورٹ کا شکر گزار مکمل فٹ ہوں ایشن گیمز کے لیے بربور تیاری کروں گا پانتی کلاری نیرجر چوپڑا اچھا دوست ہے ایران میں ہونے والی پیس اینڈ فرنشیپ گیمز میں کومیٹیم کے کلاروں نے جوٹو میں گولڈ میڈل جیت ریا پاکستان جوٹو فیڈریشن کے مطابق اس سے قبل ان مقابل میں وہ شکر کا گولڈ میڈل جیتا تھا پیس اینڈ فرنشیپ گیمز میں جوٹو کو مقابلوں کے فائنل میں چار اکنی پاکستانی ٹیم نے ایران اے کو ٹیم کو ٹیم کے مقابلے میں دو سے شکست دی اس ریکابل گروپ میچز میں پاکستان نے افغانستان اور ایران بھی کو زیر کیا تھا پاکستان کے جنب سے شیر خان کاکر نے سانٹھ قدرتولت نے دہتر جنیر خان نے کانسی اور اسی قصوان نے ندر کے چی کی باکس میں حصہ دیا جوٹو کے مقابلے میں چھے ٹیمی شیئر تھیں پاکستان نے پیس اینڈ فرنشیپ گیمز میں کیروس کا سلور میڈل بھی جیتا جبکہ گزشتہ روز پاکستان نے وہ شکاہ انفرادی گول میڈل بھی اپنے نام کیا تھا یہ میڈل سانٹھ کے جی کیٹیگری میں سید محمد نے حاصل کیا تھا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا سوروہ ایڈیشن کل سے شروع ہوگا افتتائی میچ میں پاکستان اور نیپال کی ٹیمی مدے مقابل ہوں گی پاک بھارت ٹاکرا دو ستبرگ ہوگا ایشیا کرکٹ گاب تیس اگست سے سترہ اگست تک پاکستان اور سری لنکا میں کھیل جائے گا ٹورنمنٹ میں شامل چھے ٹیموں کو دو گروپس میں تقسی کیا گیا ہے گروپ اے میں پاکستان بھارت اور نیپال کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا جبکہ گروپ بی میں دفاعی چمپین سری لنکا، بنگردیش اور افغانستان کی ٹیموں میں جوٹ پڑے گا گروپ سٹیج میں ہر ٹیم دو میچ کھیلے گی دونوں گروپس کی پہلے دو نمبر سپرگانہ والی ٹیمیں ٹاپ فور کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی فائنل ڈاکرا سوبر فور کی ٹاپ ٹو ٹیموں کے درمیان سترہ ستبر کو کولمبر میں ہوگا گروپ سٹیج میں روایتی حلیق پاک بھارت کی دی میں دو ستبر کو کینڈی میں آنے سامنے ہوں گی جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان دس ستبر کو ٹاپ فور میں بھی ٹاپ رہا ہونے کا قوی امکان ہے گزشتہ سال بھارت نے گروپ سٹیج میں پاکستان کو ہارایا تھا جبکہ فینوں نے ٹاپ فور مرلے میں بارتی سوموں کو دور چھٹائی تھی وائنل میں پاکستان کو تئیس رن سے شکست دیکھا پاکستان ایشیا کب دو سر پارس کا ڈٹاکٹر سری لنکا نے اپنے نام کیا تھا پاکستان ایشیا کب کا تھا یہ دو بار اپنے سر سجا چکا ہے جبکہ تین بار اپنے راب رہا ہے